مفتی صاحب شوہر کی جو جائداد ہے اس میں سے ذرا حصے بتا دیں آگے بیوی کو کتنا ملے گا حامد کی اگر خدا نہاستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا کیا حصہ ہے بیوی کے دو حصے اللہ تعالیٰ نے بہن کی ہے قرآن کریم کے اندر ایک سومن ہے اور ایک روبو ہے آٹھویں حصہ اور چوتھا حصہ اگر تو اولاد ہے تو پھر تو آٹھویں حصہ ملتا ہے اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا چوتھا ہے اور مرد کے دو ہیں چوتھا اور دوسرا آپ یوں سے کہہ لے کہ نصف آدھا تو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بیوی دونوں کے حصے نصف روبو اور سومن دوسرا چوتھا اور آٹھویں اس طرح بیان کرتے ہیں نصف اور روبو دوسرا اور چوتھا حصہ یہ خاند کے ہیں اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اولاد ہے تو پھر اس کو چوتھا ملے گا اولاد نہیں ہے تو بیوی کی مراس میں سے اس کو آدھا ملے گا درست ہے اور بیوی کے لیے یہ ہے کہ اس کا چوتھا اور آٹھویں چوتھا دونوں میں مشترک ہے چوتھا اور آٹھویں اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا ملے گا اولاد ہے تو پھر اس کو آٹھویں ملے گا یہ قرآن کریم نے دونوں کے حصے جو بیان کی ہیں باقی اولاد جو ہے اس میں دو طرح کی ہیں ایک مذکر اولاد ہے ایک مونس اولاد ہے مونس جو اولاد ہے ظہر ہے کہ وہ بیٹیاں ہیں بیٹیوں کے تین ہی سے اللہ تعالی نے ذکر کیے کہ اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملتا ہے اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر ان کو سلسان ملتا ہے یعنی دو تہائی ٹو تھرڈ ملتا ہے اور اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی موجود ہے تو پھر لیز دا کریم اس لحظ جل ان سے یہ ان کا ذاتہ ہمار ہوتا ہے مطلب ہے کہ دو اسے بھائی کو اور ایک حصہ اس کو ملتا ہے اور اگر یہ مطلب ہے کہ بھائی ہے انہی ساتھ تو پھر یہ ڈبل والا مسئلہ نہیں ہے ایک ہوگی تو نصف لے جائے گی اور اگر دو ہیں تو پھر ٹو تھرڈ لے جاتے ہیں اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ